اسلام علیکم سب کو کیسے ہیں سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں آج لائی ہوں ایک روایتی تریڈیشنل یا دیسی سکھانا کڑی پکوڑا بہت سارے گھروں میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے کڑی پکوڑا اور مختلف طریقوں سے بھی بنائی جاتی ہے عام طور پر روٹی یا پھر چاول کے ساتھ زیادہ تر شوق سے کھائی جاتی ہے جی تو آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اس ریسپی کو اگر فالو کر رہیں تو آپ تعریف پائے بغیر نہ رہیں جی سب سے پہلے میں نے بیسن لے لیا تھا فور ٹیبل اسپون اور ایک کپ دہی اور اس کو بلینڈر میں اتنا پانی ڈال کر میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا جتنا جگ میں گنجائی چیزی تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا کچھ لوگ ہاتھ سے بھی پھینٹ لیتے ہیں بیسپ کی مدد سے لیکن مجھے یہ طریقہ آسان لگتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے پتیلے میں تھوڑا سا آئل لیا تھا اور اس میں چھوٹا سا پیاز لائٹ براؤن کرنے کیلئے ڈالا تھا اور دوسری طرف میں نے اس کے مسالے جو عام طور پر ڈالے جاتے ہیں سالن میں دھنیا پاودر، سرخ مرش، حلدی پاودر اور نمک ان کو پانی میں تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا تھا تاکہ جب میں ان کو پیاز میں ڈالوں تو ایک دم مسالے جل نہ جائیں پیسٹ بنانے سے مسالے ایک دم جلتے نہیں ہیں بلکہ پھر اچھی سی اس کی سمیل اٹھتی ہے اور بھونائی میں آسانی ہوتی ہے تھوڑی سی کلونجی ہر کھانے میں ڈالتی ہوں میں کیونکہ کلونجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس میں موت کے راوہ ہر چیز کی شفا ہے تو اپنے ہر کھانے میں تھوڑی سی کلونجی ضرور ڈالیں آپ یہ دیکھیں میں نے مسالے ڈال دیا تھا اور مسالہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے مسالے نے رسن ادرک کی کیوبز ڈال دیئے تھے اور مسالے کو اچھی طرح بھون لیا تھا جب مسالہ اچھی طرح بھون گیا تو میرا جو بیسن اور ذہی کو میں نے پھینٹا تھا بلینڈر کیا تھا وہ ڈال دیا اور اس میں ایکسٹرا پانی بھی میں نے ڈالا تھا ایک جگہ اور کیونکہ کڑی کو جتنا زیادہ دیر پکائیں تو اتنا ٹیسٹ اس کا ڈیوالپ ہوتا ہے اور بیسن ہے تو اس کو پکانا ضروری تھا میں نے دو جد ایک جد بیسن والا اور ایک ایکسٹرا پانی کا ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا پہلے اس کو فل آنچ پر رکھا تھا جب تک اس کا بوائل نہ آ جائے اور پاس کھڑا رہی میں چمچ کو وقفے وقفے سے چلاتی رہی اور جب اس میں بوائل آنا شریف ہوا دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کڑی جو ہے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور اس میں بوائل آ رہا ہے تو اس ٹائم پر پھر میں نے اس کو آنچ کو کم کر دیا تھا فلیم کو اور ڈھک دیا تھا تھوڑا سا ہٹا کر اور خوب اس کو ایک ڈس سے ٹیڑھ گھنٹہ میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا بیچ میں میں چمچ چلاتی رہی تھی بہت اچھا کلر اور بہت اچھا ٹیکسٹر بن رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے پکوڑوں کی تیاری شروع کر دی تھی جس کے لئے جی ساتھ سے تھوڑا تھوڑا اتارتے جائیں جو پتیلے کے ساتھ لگ رہا ہے اس کو اتارتے جائیں تاکہ ضائع نہ ہو اور ایک پتیلے کی لک بھی خراب نہ ہو جی بیسن لے لیا تھا اپنا حضبِ ضرورت آپ لے لیں اس میں میں نے پیاز ڈالے سے سلائس کیے ہوئے اور پھر سرخ مرچ پاوڈر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کر پانی ڈالا اور اس کا پیسٹ بنا لیا جیسے عام طور پر پکوڑوں کا بنایا جاتا ہے اس کو خوب اچھی طرح پھینٹ لیں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس کے پکوڑے سوفٹ بنیں گے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے خوب اچھی طرح سے پھینٹنا ہے بس آپ نے اس کو تاکہ اس کے اندر ایئر خوب شامل ہو جائے اب کڑھائی اوپر چڑھا لیں میری کڑھائی چھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس میں پکوڑے جتنے آ سکتے تھے وہ میں نے ایک ٹائم میں ڈالے اور دونوں طرف سے پکوڑوں کو فرائی کر لیا اور پھر ان کا یہ لوگ سامنے آیا اور بہت سوفٹ ہے اندر سے اور جب کڑھی میں یہ گئے تو اور بھی ان کا مزہ دوبالا ہو گیا ان کو کڑھی میں ڈال دیا اور بہت مزیدار کڑھی تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائی کریں ریسپی کو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک کریں کومنٹ پاس کریں اچھے اچھے یہ تڑکے کی تیاری ہے زیرہ لیا تھا کڑھی پتہ اور سرک مرچ آپ گول والی ہیں تو آپ گول والی بھی ڈال سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیا تھا دونوں کو زیرہ اور مرچوں کو اور پھر ساتھ ہی میں نے کری پتہ ڈال رہے تھے کری پتہ ڈالتے ہی خوب اچھل کود ہوئی تیل میں کیونکہ وہ دھوئے ہوئے میں نے تو ان میں تھوڑا پانی تھا آپ ذرا احتیاط سے کام کریں یہ دیکھئے اچھا بہت اچھی پتہ کی تھی بہت اچھی کڑی پتے کی زیرے کی یہ تڑکہ میرا جا رہا ہے پتہ میں کڑی کا لپ ہی چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی ذائکے دار کڑی تیار ہو چکی ہے ضرور آپ بھی ٹرائی کریں اپنے گھر میں اور انجوائے کریں اس ریسپی کو اور اگر ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں کومنٹ پاس کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ٹیک کیئر بابا